جے ہن دوستو اکھلیس یادہ اور چاچہ سیوپال یادہ کو بجے پی سانسد نیرہوہ کا چیلنج کہا آجمگر آنے کی گلتی مت کرنا آجمگر سے بجے پی سانسد دنے اصلاح لیادہ نیرہوہ نے سماجوادی پارٹی پر جوردار حملہ کیا ہے اور اکھلیس یادہ اور چاچہ سیوپال یادہ کو آجمگر نہ آنے کی نصیحت ڈیڈالی ہے بجے پی سانسد نے کہا کہ سپا کو آجمگر کے لوگوں نے نکار دیا ہے اگر چاچہ سیوپال یادہ اکھلیس یادہ یہاں آنے کی گلتی کریں گے تو یہاں کے لوگ انہیں حقیقت دکھا دیں گے دراصل اس بار لوگ سبا چناو میں سپا کی اور سے چاچہ سیوپال یادہ کو چناوی میدان میں اتارنے کی چرشائے تیج ہے ایسے میں بجے پی سانسد دنے اصلاح لیادہ نیرہوہ نے کہا کہ ہمارے جو چاچہ سیوپال یادہ جی ہیں اکھلیس بھائیہ ہیں مہندر بھائیہ ہیں دھرمیندر بھائیہ ہیں ان سب لوگوں کو ایک ہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آجمگر نے آپ لوگوں کو نکار دیا ہے اور اب اگر آپ یہاں آنے کی گلتی کرو گے تو اس کا پرنام بھی آجمگر آپ کو دکھا دے گا اس کا قرار یہ ہے کہ آجمگر نے آپ کو پان سال کا سمیہ دیا تھا چار سال تک آپ ایک کام نہیں کر پائے تو یہاں کے لوگوں نے ایک سال کے لیے نیرہوہ کو موقع دیا اور ہم نے ایک سال میں پچاس سال کا کام لاکر دکھا دیا نیرہوہ نے کہا میں سپا کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایک سال نہیں اگلے پچیس سال یعنی پورے امریت کال میں وہ آجمگر میں رہ کر جیسے پیم موڈی دیس کو نمبر ون بنانے کا سنکلب لیا ہے جیسے سیم یوگی نے یوپی کو نمبر ون بنانے کا سنکلب لیا ہے اسی طرح نیرہوہ نے آجمگر کو نمبر ون بنانے کا سنکلب لیا ہے اور میں اس سنکلب کو پورا کر کے دکھاؤں گا